موسیقی 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 گس پیٹیوں کو باہر نکالنا چاہیے کی نہیں دیکھیں ایسے سوال آپ سے پوچھتے ہیں آپ جور جور سے ہاں کہتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ کالادن مٹانا چاہیے کی نہیں اور آپ نے جور سے بولا ہاں سرکار کیا لے کے آئے نوٹ بندی جب آپ سے پوچھا بھارت ایک ہونا چاہیے کی نہیں اور آپ نے جور سے بولا ہاں سرکار نے کیا کیا تین سو ستر جب آپ سے پوچھ رہے ہیں گس پیٹیوں کو باہر نکالنا چاہیے کی نہیں اور آپ اتنا ہی جور سے چلا رہے ہیں ہاں تو سرکار نے کیا کیا نارسی تو سرکار کچھ نہیں کہہ رہے آپ سرکار سے کروا رہے ہو کیونکہ اس طریقے سے سوال آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ترند لگتا ہے اس میں ایک دم چلا کے ہاں بولنا ضروری ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہاں یا نا میں ہی جواب سارے جواب دیکھیں گے آپ جتنے بھی کمیونکیشن ہے جتنے بھی سوال پوچھیں گے آپ کو ٹی وی سے دیکھے گا سارے سوال ہاں یا نا کی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بتائیے ہاتھیوں تو آپ بولیں گے ہاں اور پھر وہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ نے تو ہاں کہا تھا کالادن مٹانا چاہیے کہ نہیں جواب سے پوچھا تو آپ میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کالادن ہوتا کیا ہے کالادن کیا ہوتا ہے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ کالادن ہوتا کیا ہے اگر یہ پوچھا ہوتا تو جواب آتا ہے کہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک جو ہے جو illegal طریقے سے اوے طریقے سے کمائے ہوا پیسہ وہ ہو سکتا ہے terrorism کا ہو ہو سکتا ہے drugs بیچ کے ہو ہو سکتا ہے مافیا کر کے ہو ہو سکتا ہے سرکاری officer یا پھر politicians goose یا corruption bribery وہ کر کے کمائے ہو یہ سارا جو ہے اوے طریقے سے کمائے ہوا پیسے اس کو کالادھن کہتے ہیں اور دوسرے طریقے کا بھی کالادھن ہے وہ ہے undocumented جس کا کوئی documentation نہ ہو تو جیسے آپ ایک auto rikshah پکڑ کے جاتے ہیں اور آپ اس کو سو روپیا دیتے ہیں آپ کو کوئی پرچی نہیں دیتا ہو وہ جو transaction ہے وہ documented transaction نہیں ہے آپ کئی clinic جاتے ہیں تو وہاں پہ کئی سارے clinic میں آپ کو جو ہے کوئی پرچی نہیں ملتا آپ دکان جاتے ہیں کوئی پرچی نہیں ملتا کئی سارے لوگوں کو جو ready پہ سبجی بیچتے ہیں وہ پرچی نہیں دیتا بس میں چلتے ہیں پرچی نہیں دیتا کہیں بھی نہیں ہوتا انڈیا کے 80 سے 90 پدشت جو economy جو ہے وہ informal economy ہے جو بینا یہ کاغذات بینا یہ documentation کے چلتے ہیں اور اس میں کئی سارے لوگوں کے آمدنی بھی ٹھیک ٹاک ہے تو جب وہ بھی کالادن ہے اب میں دوبارہ یہ سوال پوچھتا ہوں کالادن مٹانا چاہیے کی نہیں کالادن ہوتا کیا ہے ابھی بتا تو دیا کالادن کیا ہوتا ہے کالادن مٹانا چاہیے کی نہیں دیکھو یہ ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں ایک مدے کو تو ہماری جواب بدلنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی سوال کی جو ہے جواب صرف ہاں یا نا میں ہی دینا جروری ہے ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو ہاں یا نا کے سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب ایک دوسرا سوال ہو سکتا ہے اس کے اگر آپ سوال پوچھتے اب مجبوری میں نہ رہے کہ آپ کو ہاں یا نا میں جواب دینا ہی ہے نہیں اگر کالادن مٹانا چاہیے کہ نہیں آپ سے پوچھتے اور آپ بولتے کہ کالادن ہے کیا پہلے اس کے بارے میں بتاؤ سمجھائیے بھارت ایک ہونا چاہیے کہ نہیں تو آپ پوچھتے کہ بھارت کے ابھی ایک نہیں ہے کیا آپ ایک ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو کہ ایک کرنے کے لئے بھارت ابھی ایک نہیں ہے یا کس طریقے سے کرنا چاہتے ہو گسپیٹیاں کو باہر نکالنا چاہیے کی نہیں آپ کو پوچھنا چاہیے کیا گسپیٹیا ہے کون اس کے جگہ پہ جب ہاں بولتے ہیں تو ہم سرکار کو فری پاس دے دیتے ہیں جو بھی کرنے کے لئے گسپیٹیا ہے کون اور سرکار کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون گسپیٹیا ہے اور کون نہیں ہے کوئی بھی چیز سرکار اسی بات سے تیہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا کاغذات ہے کی نہیں کئی سارے لوگ پینشن لیتے ہوں گے اور آپ جاتے ہیں خود پینشن لینے جاتے ہو تو بھی آپ کو لائف سیٹیفیکٹ دینا ہوتا ہے کہ آپ جندہ ہیں آپ خود جانے سے سرکار نہیں مانتے کہ آپ جندہ ہیں وہ کاغذت آپ دیں گے تب سرکار مانیں گے کہ ہاں آپ جندہ ہیں اگر مان لیجئے پچھلا کئی دو سال کا آپ نے دینا بھول گیا اور اس سال آپ چلے گے تو سرکار پہلے بولیں گے کہ پچھلا دو سال کے لے کے آؤ تب ہی مانیں گے کہ اس سال جندہ ہے کس بات پہ تیہ کرتے ہیں کاغذ پہ تو گسپیٹی ہے یا نہیں یہ بھی ultimately جو ہے کاغذ کی اوپر تیہ ہوگی کہ کون گسپیٹیا ہے کون نہیں ہے جس کے پاس کاغذ ہے وہ ناغرک ہے جس کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ ناغرک نہیں ہے تو ابھی یہ سوال میں دوبارہ پوچھتا ہوں گسپیٹیوں کو باہر نکالنا چاہیے کی نہیں تو کم سے کم ہاتھ تو نہیں بول رہے ہیں تو یہ ایک کمپنیکیشن کی سٹرٹیجی ہے جو پولیٹکس میں کئی سارے یوس ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں آویر ہونے کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ تو آویر لوگ ہیں یہاں پہ کئی سارے اس کے مدے کے بارے میں جانکاری ہے ایسے بیٹھے ہیں پھر آپ جائیں گے گاؤ میں اپنے اپنے جگہ پہ ان کو بھی پوچھیں گے اس طریقے سے جب سوال آتا ہے تو آپ کو کیا بولنا ہے کیا جواب دینا ہے ایک ناغری کو کبھی سرکار کے سوالوں پر جواب دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں ایک ناغری کو جو ہے ایک ہی جمہداری ہے وہ ہے سرکار سے سوال پوچھنے کا اور پوچھتے رہنے کا اور کوئی جمہداری نہیں ہے ہمیں ایسے ایسے محسوس کیا جاتا ہے کہ سرکار سوال پوچھتے رہیں گے ہم اس کو جواب دیتے رہیں گے اب یہ کاغس گسپیٹیا illegal immigrant کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں اور یہ پوچھوں کہ ایسے لوگ جن کے پاس کاغس نہیں ہیں کیا ان کو بار پھیک دینا چاہیے کی نہیں سوال وہی تھا پر جیسے اس کا definition آگیا آپ کا جواب بدل گیا کیسا کاغس اور کن کے پاس کاغس نہیں ہوتا اس دیش میں کن کن لوگوں کے پاس کاغس نہیں ہوتا اس دیش میں گریب کے پاس نہیں ہوتا جو میں دو جگہ پہ ڈی ایم رہ چکا ہوں وہاں پہ majority جو ہے tribal population تھے کئی سارے لوگوں کے پاس documents نہیں تھے جو مائلہ ہے جو شادی کر کے دور گاؤں میں جاتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا جن کے گھروں میں باڑ آتا ہے جن میں جگیوں میں آگ لگ جاتے ہیں ان کے پاس document نہیں ہوتا جن لوگ دور cities میں جا کے کام کرتے ہیں یہاں سے گاؤں سے لے کر ادھر جا کے کام کرتے ہیں یا اپنا construction کے کام کر رہے ہوتا ہے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے کام کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا جو nomadic ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تو جو exercise جو کیا جا رہا ہے کہ کون ناغرک ہے یا کون نہیں ہے وہ exercise جو weaker section ہے جو گریب ہے انہیں کے اوپر سوال اٹھائیں گے امیروں کے اوپر نئی سوال اٹھائیں گے جیسے نوٹ بندی ہوا امیروں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا گریبوں کو لائن میں لگنا پڑا تین مہینے لگنا پڑا تین مہینے کے بعد ملا پر ہماری عادت ایسے ہے اگر بجلی چلی جاتے گھر پہ تو ہم گصہ نہیں کرتے ہم بھگل والے گھر پہ دیکھتے کہ اس کا بھی گیا ہے کی نہیں اگر اس کا بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے پورا محلے کا گیا ہے پر گصہ نہیں کرتے کہ گیا بجلی چلے گئے پر مان لیجئے تین گھنڈے کے بعد وہ بجلی واپس جب آتے تو ہم خوش ضرور ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کیوں بھائی کیوں خوش ہو جانا ہی نہیں چاہیے تھا چلے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے آپ کو خوشی ملی جو آپ کی پیسہ جو کبھی آپ سے دور نہیں رکھنا چھئے تا وہ بھی تین مہینے کے لئے آپ سے چلا گیا پر جب واپس ایٹی ایم میں پہلی بار پیسہ آنے لگ گئے تو ہمیں خوشی ملی کہ آتو گئے اتنا بھی امید نہیں تا سرکار سے کہ واپس بھی ملیں گے ناغرکتہ بھی ایسے ہی ہے جب چھینی جائے گی تب آپ کو لگے گا کہ اپنی گلتی کے کارن ہے پرسو کا ہی سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا آدار کڑ نہیں مانے جائے گا پاسپورٹ نہیں مانا جائے گا ووٹر ایڈی کڑ نہیں مانا جائے گا ناغرک ہے یا نہیں ہے اس میں سے کچھ نہیں مانا جائے گا یہ گورنمنٹ افیشل کا سٹیٹمنٹ ہے مانا کیا جائے گا پھر اور یہ جب چلے جائیں گے اس کے بعد جب واپس ملے گا تب ہمیں خوشی ہوگی کہ سرکار نے ہمیں واپس تو دیا میں عام جنتہ کے بات کر رہا ہوں کیوں نہیں رکھا پہلے اپنے فیاملی پر پوچھیں گے آپ نے کیوں نہیں رکھا کیوں بنا کے نہیں رکھا اس کے بعد جو بھی جسی طریقے سے بات کرنے لگ جائیں گے کسی آفیسر کو کسی کلرک سے کسی سے بھی بات کر کے ڈوکیون بنانے لگیں گے دو تین مہینے پریشان ہو کے بنائیں گے اس کے بعد لگے گا سب ٹھیک ہو گیا تو خوش محسوس ہوگا اس کا ڈیلی کا جتنے بھی مدے ہے وہ سب سائیڈ ہو گئے ابھی جو ہے وہ ناغرک ہے یا نہیں بس وہی مدہ بچ گیا اور یہ جو گریبوں کے خلاف جو ہے نرسی جب ہم کہیں تو کئی مسلمان کے نام ہی نہیں آیا کاغذات کے بات کیے تو کبھی مسلمان کے بارے میں بات کیا ہی نہیں پر جو گریبوں کے خلاف جو نرسی ہے اس کو مسلمان کے خلاف بنانے کا وہ ہے سیٹیزنشپ اومنمنٹ ایکٹ اس کے تھرو آپ نے کیا کیا آپ نے بتا دیا آپ کے پاس ڈوکیومن نہیں ہے پر آپ مسلمان نہیں ہو تو آپ چنتہ نہ کرو آپ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے دے دیں گے ارے بھائی یہ کوئی ایسان ہے کہ سرکار کا کہ ہمیں ناغرک تا آپ دے دیں گے ہم ہے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ناغرک ہیں میں ہوں کھڑا ہوں یہاں پہ اتنا کافی ہے کہ میں ناغرک ہوں کچھ سرکار کو کچھ بھی پروو کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے پر یہ لائن پہ ہی پوری جتنے بھی تھوٹ پروسس ہے یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور کئی بار ہم اس سرکار سے تھوڑا ایسے بھی لگتا ہے کہ کتنا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فاسسٹ ہے فاسیوادی ٹائپ ہے سرکار ایسے لگتا ہے کسی کو کئی سارے لوگوں کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار بے وکوف ہے بلکل ایک فاسیوادی ہو سکتا ہے پر بے وکوف ضرور ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کی جتنے بھی نیتیاں آپ دیکھ لیجئے یہ جو گاڑی کے پیچھے بھاگنے والے کتے نہیں ہوتے بھوکتے بہت ہے وہاں تک پہنچتے ہیں پر اس کے بعد ان کو پتا نہیں ہوتا کرنا کیا ہے گاڑی تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو پتا نہیں ہوتا کرنا کیا ہے نوٹ بندی کیا ہم نے ایتھی کاسک نرنے میں یہ نرنے لے لیا ہے کہ لال والے گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے بھاگ لیا بھوکا بھوت پہنچا وہاں تک اس کی بعد ان کو نہیں پتہ کرنا کہ جنتہ پریشان ہوئے جی ایس ٹی کیا بلا کہ نیلی والے پر بھاگیں گے بھاگ لیا پہنچا اس کی بعد ان کو پتہ نہیں کرنا کہ ایک جو بیٹھ کے آیتی آسک نرنے لیتے ہیں اور ہفتے میں ایک آیتی آسک نرنے میں کچھ نرنے لے بھی لیتے ہیں دوسری آیتی آسک نرنے میں اس کو واپس بھی لے لیتے ہیں اور ہفتے میں دو دو آیتی آسک نرنے لیتے ہیں بینا سوچے سمجھے جتنا بھی میری مطبید اس بات پہ ہے کہ سرکار کی بات کر رہا ہوں میں اس کے پیچھے کی ارگنیسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکار جو ہے بے وکوف ہیں ان کو نہ دیش چلانا آتا ہے نہ دیش کے بارے میں اتنا سوچ ہے یہ کچھ کرنا ہے اس لئے کیے جا رہا ہے نہ کوئی سی سے بات کرتے ہیں نہ کس سے پوچھتے ہیں اس کے بعد پر یہ سوال پھر بعد میں اٹھتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے ہم اس سے اتنا زیادہ بڑا نہ بنے کہ اس سے ہمیں ڈرنے لگ جائے ہم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑا بہت پاور میں ہے جو گاؤں میں نہیں ہوتے ہٹے کٹے ہیں پر دو لوگ ہیں ہٹے کٹے پر بے وکوف ہے تھوڑا سا ڈیل کرنا آنا چاہیے ہم ڈیل کر لیں گے ان سے بات میں تھوڑا سا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ای ویم کے بارے میں زیادہ بات کرنا ہے میں تھوڑا ٹیکنیکلی جاؤں گا ڈیٹیل میں بات کر سکتا ہوں ہے نا ہاں تو ای ویم میں میرا جو کنسرن ہے میرا جو اس کے اوپر جو شک ہے وہ ای وی وی پیٹ لاغو ہونے کے کارن ہے جو وی وی پیٹ لاغو کیا آپ میں سے سب نے ووٹ تو کیا ہوگا نا کیا ہے تو آپ بیالٹ یونٹ میں دباتے بٹن دباتے پیلے جو ہے بیالٹ یونٹ سے سیدھا سیدھا ووٹ جو ہے وہ کنٹرол یونٹ جاتا تھا سیدھا کنٹرول یونٹ جاتا تھا ہمیں یہ شک ہوا کرتا تھا کہ پر ہم نے جو دبایا ہے وہی چیز کنٹرول یونٹ میں گیا اس کا کیا پروف ہے ہمیں نہیں پتا ہے تو بیسک ڈاؤٹ یہی تھا کہ کنٹرول یونٹ میں کیا گیا یہ ہمیں نہیں پتا اور اسی چیز کو کلیئر کرنے کے لئے انہوں نے ایک چیز لے کے آیا وہ ہے VVPAT ابھی VVPAT کہاں پہ بیٹھتا ہے Ballot unit اور control unit کے بیچ میں بیٹھتا ہے Ballot unit سے ہم کچھ پریس کرتے ہیں پہلے وہ پہلے جاتا ہے VVPAT میں اور VVPAT سے جو ہے وہ control unit میں جاتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے بے کوف بنا دیا گیا ہمیں بولا ہے کہ دیکھو جو ہم نے پریس کیا ہے وہ تو VVPAT میں print ہو کے آ رہا ہے آپ کو دیکھ geme equipo ہم پرس کر رہے ہیں وہی چیز پرنٹ ہو گیا آ رہا ہے پر ابھی بھی جو اوریجنل سوال تھا کہ کنٹرول یونٹ میں گیا کیا وہ آپ کو ابھی بھی نہیں پتا کیونکہ ابھی آپ کو اتنا پتا ہے کہ میں نے جو پرس کیا وہ ویوی پیٹ پرنٹ کیا ہے کیا نہیں پر ویوی پیٹ سے کنٹرول یونٹ میں کیا گیا جو اوریجنل سوال تھا وہ سوال ایسے کہ ایسے ہی رہے گئے اس پر کوئی ابھی بھی آپ کو نہیں پتا ووٹ کریں گے صرف وی وی پیٹ اور بیلے ٹونیٹ آپ کو دیکھے گا دوسری بات اس کے قارن کیا ہوا پہلے کم سکم ہم جو پرس کر رہے تھے وہاں سے سیدھا کنٹرول یونٹ جا رہا تھا ابھی ہم پرس کرتے ہیں وہ ووٹ پہلے وی وی پیٹ میں جاتا ہے وی وی پیٹ ایک مشین ہے وہ مشین کے اندر جو ہے پرنٹر ہے ملکہ ایک مایکرو پروسیسر ہے میمری ہے سب کچھ ہے اور وہاں سے جو ہے وی وی پیٹ کنٹرول یونٹ میں ووٹ ڈالتا ہے آپ نہیں ڈالتے ووٹ آپ بیلے ٹونیٹ میں دباتے ہیں پہلے وہاں سے وی وی پیٹ میں جاتا ہے اور وی وی پیٹ جو ہے وہاں سے ووٹ کنٹرول یونٹ میں ڈالتا ہے اگر آپ بیلے ٹونیٹ ہٹا بھی دونا یہ پروسیسر ہم آرام سے کر سکتے ہیں آپ کی بھی جرورت نہیں ہے یہ ایک میجر لوپ ہول لے کے آیا ہے اس کے بیچ میں اور پہلے ہم بولتے تھے کہ جو EVM ہے اس کو ہم کسی الیکسٹرنل ڈیویس کوئی بھی الیکٹرونک ڈیویس سے کنٹ کرنے نہیں دیتے ہیں ہم جو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہے یا پولیس ہے اس کی پوری حفاظت میں رکھتے ہیں اور اس کو بلکل ہم ٹچ نہیں کرنے دیتے ہیں پر وی وی پیٹ لے کے آنے کے بعد کیانڈڈیٹ کو فائنل کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ایک الیکٹرونک افیشلی ہر ایک وی وی پیٹ پہ ہم ایک الیکٹرونک ڈیویس اس پہ کنٹ کرتے ہیں مطلب لیگل ہی کرتے ہیں وہ مشین کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہم کنٹ کرتے ہیں اس پہ اس بارے میں بھی میں نے یہی آواز اٹھایا تھا کہ یہ گلت ہے کیونکہ آپ کو ابھی پتا ہے کہ کانڈڈیٹ 1 جو ہے وہ کانگرس کا ہے بی جے پی کا ہے کس کا ہے کانڈڈیٹ 2 کس کا ہے بی ایس پی کا ہے اس پی کا ہے آپ کو پورا سیکونس پتا ہے یہ پتا ہونے کے بعد آپ ایک الیکٹرونک ڈیویس باہر سے لے آئے الیکٹرونک ڈیویس ہر ایک وی وی پیٹ پہ آپ کنٹ کرتے ہو تو جو اوریجینل آپ بتاتے تھے کہ ہمیں اس پہ کچھ کنٹ نہیں کرنے دیتے وہ بھی ختم ہو گئے اور تیسری بات پہلے جو ای وی ایم ہے اس کو کانڈڈیٹ 1 کانڈڈیٹ 2 کانڈڈیٹ 3 بس اتنا ہی پتا ہوتا تھا ستان آرٹی ایک دو تین بس ابھی وی وی پیٹ کو پتا ہے کیونکہ تبھی وہ پرنٹ کر پا رہا ہے اب اگر ایک نمبر پہ دباتے ہیں مان لیجئے کانگرس ہے ہاتھ ہے تو آپ دباتے ہیں تو وی وی پیٹ ایک ہاتھ کا وہ پرنٹ کر کے نکال کر دیتے ہیں اب دو نمبر پہ کمل ہے تو دباتے ہیں تو وی وی پیٹ سے کمل پرنٹ ہوں کے آتا ہے وی وی پیٹ کو کیسے پتا ہے پہلے EVM کو نہیں پتا ہوتا تھا ابھی وہ پورا مشین کو پتا ہے کہ ایک نمبر پہ ہاتھ ہے کی نہیں دوسرے نمبر پہ کمل ہے کی نہیں تیسرے نمبر پہ ہاتھی ہے کی نہیں چوتا نمبر پہ سائیکل ہے کی نہیں یہ سب پتا ہے یہ پوری مشین کو ابھی جانکاری ہے کہ کون سی سیکوئنس پہ کون پارٹی ہے کون کانڈیٹ ہے یہ ہر طریقے سے جس طریقے سے آپ VVPAT کو دیکھیں گے اور VVPAT کو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پہلے چیز تو اس کا کونٹنگ تو پوری ہوتی نہیں ویریفیکیشن تو ایک دوسرے کے ساتھ دوسری بات جو ہے اگر اس طریقے سے اس کو کیا جائے اگر مان لیجے ہر بیسوی ووٹ آپ مینپلیٹ کرتے ہیں ہر بیسوی ٹھیک ہے ہر دوسری ووٹ نہیں یا ہر ایک ووٹ نہیں ہر بیسوی بیس بار ڈالنے کے بعد ایک بار میں مینپلیٹ کرتا ہوں تو میں نے VVPAT میں وہ اس بٹن دبایا VVPAT نے اس کا لائٹ نہیں جلایا یا پھر جلدی اس کو پرنٹ کر کے نیچے گر گیا وہ گرنے کے بعد آپ کو شک ہو گیا آپ کو لگا یہ تو جلدی گر گیا میں نے دیکھا نہیں یا کسی اور کا سیمبل آ گیا میں نے دیکھا نہیں شک ہو گیا تو آپ کیا کریں گے آپ پریسیڈنگ آفیسر کے پاس جائیں گے آپ اس کو جائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا اور اس میں گلتی ہوئی پریسیڈنگ آفیسر آئے گا وہاں سے وہ بولے کہ دوبارہ کرو تیسٹ ووٹ آپ کو تیسٹ ووٹ کا موقع دیتا ہے اگر میں تیسٹ ووٹ کروں گا تو صحیح آئے گا کیونکہ جو ہے ہر بیسویں ووٹ کا ہی ہو رہا ہے ہر ایک ووٹ کا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا میں آکے دوسری ووٹ دباؤں گا صحیح سے پرنٹ ہوگا آئے گا اور آپ کی اوپر جو ایک کرمنل کیس لگ جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوا یہ تیسٹ ووٹ سے فائدہ کیا ہوا یہ کئی سارے مددے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا EVM hack ہوا ہے میرا کبھی بھی دعویٰ نہیں ہے جب تک میرے پاس proof نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا پر میرا اتنا ہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اتنی ساری vulnerabilities آپ نے اس میں چھوڑ رکھی ہے وی وی پیٹ اور پوری EVM machines کے اس کے اندر کہ اس کے اندر hacking ہو سکتی ہے اگر ہو سکتے تو بھی دوسری بات ہم اس کو پگڑنے کا بھی chance نہیں ہے ہم یہ بولتے تھے کہ جس دن voting ہوتی ہے اس دن پچاس ووٹ ڈلتے ہیں اور آپ تب چیک کر سکتے کہ صحیح ہے کی نہیں بات یہ ہے کہ مشین کو بھی پتا ہے کہ اس دن پچاس ووٹ ڈلنے والا ہے تو کچھ بڑی بات نہیں ہے کہ پہلے پچاس کو کچھ کرو ہی نہ پروگرام تو ہر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے کارن جو ہماری جو ایک لوگتنتر جس سے ہم اپنے سرکار کو چھنتے ہیں ایک سب سے بڑا لوگتنترک دیش جو ہے اپنے سرکار کو جو چھنتے ہیں اس مشینری میں اس طریقے کا اگر کامیاں پائے جاتے ہیں تو اس پہ تورنت address کرنے کی ضرورت ہے اس کو defend کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیوں election commission کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آنکھ بند کر کے سب صحیح ہے بس ہم بول رہے ہیں اس لئے صحیح ہے یہ strategy کیوں اپنانا چاہیے کیونکہ یہ election صرف جو ہے election commission کا مددہ نہیں ہے election commission تو election کراتے ہیں اگر لوگوں کے وہ ایک process کی اوپر شک ہے تو ان کو باہر آ کے بتانے کی ضرورت ہے اس کے جگہ پہ میں نے جب یہ complaint اٹھایا اور لکھا commission کو تو commission نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تم نے service میں رہتے ہوئے بات نہیں اٹھائی service میں جانے کے بعد اٹھائی اس لئے کچھ مطلب نہیں ہے service میں رہتے ہوئے بھی اٹھایا تھا پر تب کوئی فائدہ نہیں اگر میں چھٹی لکھتا تو وہ تراند میرے اوپر کاروائی کرتے اگر اس کے بعد اگر میں بول رہا ہوں کوئی بندہ چاہے میں بول رہا ہوں کوئی IRS officer بول رہا ہے کوئی engineer بول رہا ہے کوئی doctor بول رہا ہے کوئی بھی بول رہا ہے کوئی ایک عام آدمی کوئی بھی ایک ووٹر ایک citizen اگر بول رہا ہے کہ اس میں مجھے شک ہے تو commission کو اس کے بارے میں کم سکم ایک white paper لے آکے بتانا چاہیے کہ کیوں یہ ساری جو آپ نے مدے اٹھائیں وہ غلط ہے اتنا تو بتانا چاہیے ابھی تک چار مہینے ہوئے تین مہینے ہوئے میرے کال چاہے تین مہینے ابھی تک commission نے اتنا بھی نہیں کیا کہ یہ بتایا کہ ہم کیوں اس بات پہ یہ ہماری صفائی ہے یہ آپ کے شک جو ہے اس سے اسے کارنگ غلط ہے ابھی تک نہیں بتایا اور ہم چل رہے ہیں ہم election کی اوپر اگلا election کی اوپر اگلا election کر رہے ہیں جب تک result ادھر ادھر ہاتے رہے تو کوئی دکت نہیں ہے بات کبھی بھی اس بات پہ نہیں ہے کہ بی جے پی اس کو hack کرے گا یا کانگرس اس کو hack کرے گا آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ چین اس پہ hack کر سکتے کیوں نہیں لگتا کہ کوئی ویدیشی طاقت نہیں کر سکتے کچھ بھی کر سکتے میں یہ نہیں conspiracy theory نہیں بنا رہا ہوں پر ہم جب اپنے لوگ تانتر جو سب سے بڑا لوگ تانتر ہے اس کے ایک سرکار کو چھننے کا جو پرکریہ ہے اس پہ اگر شک ہے تو اس کو clarify کرنے کی ضرورت election commission کو ہے اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ اس طریقے سے آپ election کو آگے نہیں لے کے جا سکتے یہ بہت سمپل بات ہے آپ سب کو satisfy کریے آپ سارے لوگوں کو بلائیے اور بتائیے کہ یہ چیزیں ہیں آپ بتائیے آپ کے ہر ایک سوال اور ہماری ہر ایک جواب یہ ہے اتنا تو کہنا ان کے جمہداری ہے اس کے جگہ پہ تم کون ہوتے ہو سوال اٹھانے والے والے آٹیٹوڈ پہ جاتے ہیں تو اپنی پیر پہ کولاڑی مار رہے ہیں اور کسی نہیں ہماری اپنی دیش کی مددہ ہے تو اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ایک دو چیزیں تھوڑا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہو مجھ سے پر میں کہنا ضرور چاہوں گا وہ ہے کہ کسی کو بھی اس کا آنت میں ایسا نہ ہو کہ کسی کو نفرت کر بیٹھے ہم جب ہم اپنی آئیڈیولوجی اپنی سسٹم اپنی سلویشنز چونتے ہیں تو نیرنتر یہ پریاز کرے کہ اس کی جو سلویشن جب ہم پہنچتے ہیں اس کی آنت میں ایک بھی انسان کو کسی کو بھی اس کے اندر نفرت جو ہے کسی کو نفرت کے نظر سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نئی پڑھنی چاہیے دھنیوات سماج کی مہتپوڑ گھٹناو کی جانکاری کے لیے MNTV کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر مہتپوڑ جانکاری ملتی رہیں